آساملکم ٹکڈ میں خوش شامدید تو بھائی آج اباری پلیکسون کی اس وائلیس گیمنگ ہینڈ فی کی باقی آپ اس کو نیک بینڈ بھی کہہ سکتے ہو باقی خیر دیکھیں اس کے بھائی موڈل کو تو یہ ہے جی ٹو اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے تقریباً کوئی دو ہزار سے پچیسو روپے کے درمیان میں تو اگر آپ میں سے کس نے ریویو دیکھ کے لینے بغیر ہی ہو تو جا کے لے سکتے ہو میں اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں باقی خیر دیکھیں بھائی اس کے ڈبے کو تو سیدھا اس کا ڈبہ ہے اوپر والی سائٹ کے اوپر جو اس کی پچر ہے وہ بنائے بھی ہے اور نیچے اس کی سپیسیفیکیشن کو منشن کی ہے بھائی جیسے اس کے اندرہ میں لو لیٹنسی ہو اور جو اس کا لائٹنگ کا فیچر ہے وہ ملتا ہے باقی سپیسیفیکیشن مانگے چل کے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو اس کے ڈبے کو بھائی میں کھولتا ہوں اور ڈبے کے اندر وہی ملتی ہے اس کی مینول جس کو میں ریویت کے مطابق تھوڑا کراتا ہوں باقی ساتھ میں کچھ اس کے ائر پلگنز وغیرہ مل جاتے ہیں جو کہ آپ اپنے حساب سے ائر نال کے حساب سے جو اوٹ جس وغیرہ کر سکتے ہو باقی ڈبے میں اور کچھ ملتا نہیں ہے تو بھائی آجاتے ہیں سیدھا اپنی مین چیز یعنی کہ اپنے نیک بینڈ یہاں پھر آپ اس کو وائلس ہینٹری کہلو اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا میری تھوڑی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے تو میبھی آپ لوگوں کو میرا انرجی ریول تھوڑا سا کم لے گے تو تھوڑا ذرا کام چلا لینا باقی اگر دیکھیں اس کا سب سے پہلے بھائی بیلڈ کالیٹی اور آل آور کالیو ڈیزائن کو تو بیلڈ کافی نارمل سی بنائی ہوئی ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پلیکسٹون کے جتنے بھی جو آپ کہہ لو پروڈکٹس آتے ہیں ان کے اندر ہمیں جو کوالیٹی ہے وہ تھوڑی سی نارمل ملتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں ساؤنڈ کالیٹی تو کافی اچھی دیتے ہیں مگر جو اپنی بیلڈ کالیٹی اس کے اندر تھوڑا کمپروائنس کرتے ہیں جو کہ اکثر آم میں سے لوگوں کو اکثر ایشو آتا وغیرہ ہوگا کافی چیپ قسم کی ان کی اکثر ہینٹ فریہاں لگتی ہیں جو کہ پرسنلی کافی برا لگتا ہے مجھے بھی ان کی چیز پسند نہیں ہے مگر یہ اس کے اندر ایک ایشو آتا ہے اور سیم ہی یہ چیز ہمیں سنیک بینڈ کے اندر بھی ملتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو میں نے کہا پہلے سے بتا دیتا ہوں اور میں نے تقریبا پلیکسٹون کے تمام ہی مارلز کو یوز کیا تو مجھے آئیڈیا ہے ان کا تو میں نے کہا اس چیز کو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں باگے اگر دیکھیں اس کے باری ڈیزائن کو تو اس کا سیدھا سا ڈیزائن ہے اس کی جو آپ کہلو مین سائز ہے وہاں پہ جو پلیکسٹون کی برینڈنگ ہے وہ کیوئی ہے باقی اس کے اندر ہمیں نیون گلین کلر کا جو ٹچ ہے وہ دیا ہے جو کا کافی فیٹ لگتا ہے اور ایک طرح سے آپ کہلو ریزر کی ہمیں ایک طرح سے لک پروائیٹ کرتا ہے مگر ایکچوال میں یہ چائنیز برینڈ ہے اور باقی اس کے اندر جو ہمیں آگے والی سائٹ ہے وہاں پہ اس کے جو کچھ کنٹرولز وگرہ ہیں لیف سائٹ پہ وہ مل جاتے ہیں جس آپ اس کی جو ہے والم وگرہ کو کم زیادہ کر سکتے ہو باقی اس کا جو پاور آن آف کا بٹن ہے وہ موجود ہے اور اس کی نیچے والی سائٹ کو پر اس کی جو چارجنگ پورٹ ہے وہ آئیڈ کیے جس حب اسے چارج وگرہ کر سکتے ہو باقی دوسری سائٹ کو پر کچھ نہیں آئیڈ کیا اور باقی اس کی آگے والی سائٹ کو پر ہمیں جو اس کی طار ہے وہ مل جاتی ہے جو کہ کافی ٹھیک قوالٹی کی بنائی ہوئی ہے تو اس کی تار کی قوالٹی مجھے کافی ٹھیک لگی ہے اور یہ بھی نیون گرین کلر کے اندر آتی ہے تو اس کی آل آور لکس کافی پیارے لگتی ہیں گیمنگ کے دوران میں تو یہ اس کی مجھے کافی صحیح چیز لگی ہے باقی اگر دیکھیں اس کے بھئی سپیکر ہیٹ کو تو یہ بنایا ہے پورا میٹل کا اور اس کی قوالٹی کافی فٹ لگتی ہے اور اس کے اندر ہمیں جو اس کی گرین لائٹ ہے وہ مل جاتی ہے جس کے اندر ہم چار موڈ سیلیک کر سکتے ہیں ایک تو آپ اس کو کنٹینیوسلی گلو رکھو جس سے اس کی بیکٹری کو پر ایفیکٹ پڑتا ہے باقی اس کے اندر آپ کو گلو موڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ٹائم کے بعد چلے گا تو اس کے اندر چار ٹوٹل ہمیں موڈ ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کی آگے والی سائٹ کو دیکھیں تو وہاں پر مل جاتی ہے ہماری ائر ٹپ جو کہ کافی فٹ کالیٹی کی بنائی بھی ہے تو اس کا جو آپ کہہ لو ڈرائیور سائز ہے وہ کافی اچھی کالیٹی کا بنائی ہے تو یہ مجھے اس کی کافی ٹھیک چیز لگی ہے باقی اس کی آل آور کالیٹی بس نارمل چی آپ کہہ سکتے ہو اتنی کوئی خاص نہیں لگی مجھے تو یہ تو بھائی ہو گیا اس کا آپ کہہ لو آل آور بیلڈ کالیٹی اور آپ کہہ لو ڈیزائن باقی اب آجاتے ہیں اس کی مین چیز یعنی کہ ساؤنڈ کالیٹی کے اوپر تو بھائی ساؤنڈ کالیٹی کافی فٹ قسم کی ملتی ہے اب اس کے اندر جو ہے ہمیں مین چیز لیٹنسی کا ایشو نہیں آتا ہے جو کہ ہمیں اکسر جو وائلس ہنٹری ہے اس کے اندر ملتا ہے اور پلیکسٹون نے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ ان کی تمام ہی جو ہنٹریز اس کے اندر لیٹنسی کا ایشو نہیں آتا ہے بیسیکلی یہ گیمنگ ہنٹریز بناتے ہیں تو یہ ان کی کافی اچھی چیز ہے باقی اگر بات کریں اس کی بھائی ساؤنڈ کی تو ساؤنڈ کافی کلیر ہے لاؤڈر آپ کر لو جتنا مرجی اس کی جو آواز ہے وہ پھٹتی نہیں ہے تو آل آور تو ساؤنڈ کا ایکسپیننس ہے وہ کافی صحیح رہتا ہے اس کے علاوہ بیس اس کے نظرہ میں نارمل ملتی ہے اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے مگر اگر آپ نے نارمل میڈیا کنزپشن کرنی ہو تو آپ عرام سے اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ اس کا ساؤنڈ کالیٹی ہوگی باقی آل آور اگر کہیں تو گیمنگ کے لیے آسے کافی صحیح ہے سراؤنڈ ساؤنڈ آپ اینیمی کی ججمن وغیرہ کرنی ہو فوٹسپ وغیرہ اتنے کوئی آپ کہلو زیادہ کلیر نہیں اگر آپ لانگ ڈسٹنس سے اگر آپ اینیمی کو جج کرنا جاؤ تو وہ نہیں اس کے اندر پوسیبل ادروائیس آپ نارمل حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہو کیونکہ اس کی پرائز بھی تقریباً کوئی پچیسو سے دو ہزار کے درمیان میں تو پلیکسون کی جو ہائیر اینڈ والی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ فیچر ملتا ہے تو یہ اس کا سارا سین ہے باقی اس کے علاوہ اس کی بات کریں گر بیٹری ٹائمنگ کی تو بیٹری ٹائمنگ تقریباً چار گھنٹے کے راؤنڈ ہے یہ تقریباً کہتے ہیں ہم آٹھ گھنٹے کا کلیم دیتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ان کی بیٹری بھی پلیکسون کی جو پروڈیکس وغیرہ اس کے اندر بیٹری بھی تھوڑی ہلکی کولیٹی کی یوز کی ہوئی ہے تو یہ ان کا فیک کلیمز وغیرہ مجھے کافی عجیب لگے ہیں اور میں نے جب ان کا انڈپ آپ کہلو جب خود سے چیک کی ہے تو مجھے یہ چیز کلیر ہوئی ہے تو یہ سارا حساب ہے اس کا اور اس کے علاوہ اس کا مائک ٹیس بھی آپ کو جو ہے وہ نارمل قسم کا ملتا ہے اتنا کوئی خاص مائک نہیں ہے تو لیٹنسی کے لحاظ سے تو آپ کو ٹھیک ملتا ہے مگر مائک جو ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے تو یہ اس کا بھائی سارا سین ہے باگی اگر بات کریں میرے فائنل اپینین کی تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ہینڈ فی لینی ہے تو پلیکسون کی وائر ہینڈ فی لے لو ان کے وائرلیس جو ہے مون سے اتنا کوئی سیٹیفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ ان کی بیٹری کا ایک تو ایشو ہے باقی ان کی کوئی خاص نہیں ہے چلو ہینڈ فری کے اندر تو آپ پھر بھی کر سکتے ہو اور وائرلیس کا آج کل کوئی بھی بروسہ نہیں ہے ان کی بیٹری کا کافی ایشو آ رہا ہے پلیکسون وغیرہ کا تو میں نے کہا یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس کو پرچیس کرو باقی گیوے کے اندر جو وینر ہے ان کو تو بھی مننے والا ہے تو بھائی یہ سارا سین ہے باقی کوئی اور سوال وغیرہ بھی ایسے ریلیٹڈ تو وہ بھی آئے میرے سے کمنٹ سیکشنگ اندر پوچھ لو باقی بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ